بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان عطمانزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید آپ کو ایک نقشہ نظر آ رہا ہے یہ سیٹی لائٹ کا نقشہ ہے انڈیا کی ائر بیس کا نقشہ ہے اس کی جو لوکیشن ہے بہت ہی زیادہ اہم ہے انڈیا کے لیے پاکستان اور چائنہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس ائر بیس کی جو کہ انڈیا کی ائر بیس ہے اس کی جو لوکیشن ہے یہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور اس کو انڈیا نے اپگریٹ کرنا شروع کر دیا ہے پاکستان اور چائنہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اس کی لوکیشن بھی آپ کو نظر آ رہی ہے انڈیا کی یہ جو ائر بیس ہے یہاں سے جو انڈیا ہے پاکستان کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کر سکتا ہے اور چائنہ کو یہاں سے سب سے زیادہ ٹارگٹ کر سکتا ہے یہ جو دو ملک ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انڈیا کی یہ جو ائر بیس ہے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں جو اکسائی چین والا علاقہ ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے چائنہ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے جو سیاہ چین ہے یہاں پر پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے گلگت بلتستان میں پاکستان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انڈیا کی یہ جو ائر بیس ہے اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہے اور انڈیا نے اس پر کام کرنا شروع کر دیئے یہاں پر انڈیا کے جو جنگی تیاریں وہ موجود ہیں اور انڈیا نے اس ائر بیس کو اپگریٹ کرنے میں شروع کر دیئے اب یہاں پر ایک بات ہے کیا انڈیا یہاں سے پاکستان اور چائنہ کو ٹارگٹ کر سکتا ہے اس کا جواب ہے نہیں انڈیا کی جو ائر فورس ہے یہ پاکستان یا پھر چائنہ کو یہاں سے ٹارگٹ نہیں کر سکتے اب یہاں پر انڈیا کے جنگی جہاز بھی موجود ہیں انڈیا کی ائر بیس بھی موجود ہے پھر انڈیا ایسا کیوں نہیں کر سکتا اس کی میں آپ کو اہم وجہ بتاتا ہوں اس وقت جو انڈیا کی ائر فورس ہیں ان کے پاس جتنے می جنگی تیارے ہیں ان میں زیادہ تر پرانے تیارے ہیں جو پاکستان اور چائنہ کے پاس تیارے ہیں ان کے پاس اس وقت دنیا کے جدید قسم کے تیارے موجود ہیں جبکہ آپ انڈیا کو دیکھیں ان کی جو ائر فورس ہیں ان کے پاس نئے تیارے بھی ہیں لیکن ان کے پاس جو پرانے تیارے ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے ابھی میں نے آپ کو جو انڈیا کی ائر بیس دکھائی ہے یہاں پر انڈیا کے جو جنگی تیارے موجود ہیں یہ جو جنگی تیارے ہیں ان کا نام ہے جی مک ٹوئنٹی ون یہ جو مک ٹوئنٹی ون تیارے ہیں یہ پرانے تیارے ہیں اور اس سے پہلے دو ہزار انیس میں پاکستان نے انڈیا کے دو تیارے گرائے تھے ان کا پائلٹ بھی پکڑا تھا یہ جو انڈیا نے یہاں پر تیارے لگائے ہوئے ہیں یہ پاکستان اور چائنہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اب یہ جو تیارے ہیں کافی پرانے ہیں جو روس ہیں انیس سو ستتر سے اس قسم کے جنگی تیارے بنا رہے ہیں ابھی تک روس نے سولہ سو سے زیادہ مک ٹوئنٹی نائن جو تیارے ہیں یہ بنائے ہیں اور انڈیا روس کا سب سے بڑا خریدار ہے جو انڈیا ہے اس قسم کے لو کوالٹی کے جو تیارے ہیں ان کو کیوں خریدتے ہیں انڈیا اس لئے خریدتے ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ کم ہوتی ہے اگر آپ کوئی بھی اچھی قسم کا تیارہ خریدتے ہیں اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے جو انڈیا ہے یہ نمبر پر یقین رکھتا ہے انڈیا کوالٹی پر یقین نہیں رکھتا انڈیا چاہتا ہے اس کے پاس جتنے بھی جنگی تیارے ہیں ان کا نمبر زیادہ ہو اگر ان کی کوالٹی کم بھی ہے اگر ان کی کوالٹی اچھی نہیں بھی ہے اس سے کوئی انڈیا کو فرق نہیں پڑتا انڈیا چاہتا ہے اس کے پاس نمبر زیادہ ہو جبکہ آپ پاکستان یا پھر دنیا کے دوسرے مالک کو دیکھیں جن کی ائر فوس تگڑی ہے وہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں وہ نمبر کو نہیں دیکھتے ہیں جو انڈیا ہے یہ نمبر کو دیکھتا ہے اس وقت انڈیا کے پاس جتنے بھی جنگی تیاریں ہیں ان میں زیادہ تر پرانے ہیں دیکھیں اس وقت انڈیا کے پاس جتنی بھی ائر بیسز ہیں ان کی جو لوکیشنیں جتنی بہترین کیوں نہ ہو لیکن انڈیا کے پاس جو جنگی تیاریں ہیں جن سے انڈیا ٹیک کرے گا ان کی کوالٹی بالکل خراب ہے اور اس وقت پاکستان اور چائنہ کا انڈیا مقابلہ نہیں کر سکتا چائنہ کا جو بارڈر لگتا ہے انڈیا کے ساتھ یہاں پر چائنہ نے اپنی جو فوج ہے اپنے جو جنگی ہتھیار ہیں ان کو بہت زیادہ تعداد میں بیجنا شروع کر دی ہے اس سے جو انڈیا ہے اس کی مشکلات میں کافی اضافہ ہو چکا ہے چائنہ اور انڈیا کے درمیان ایک مائدہ ہے یہ بارڈر پر گولی نہیں چلائیں گے جو چائنیز فوجی ہیں یہ انڈیا فوجیوں کی ٹھکائی کرتے ہیں اب جو انڈیا فوجی ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی جو انڈیا کی حکومت ہے ان کو سمجھ نہیں آرہی جو چائنیز فوج ہیں ان کا کیسے مقابلہ کیا جائے انڈیا کی ایک کمپنی ہے انہوں نے ایک تریشول اور ایک دستانہ بنایا ہے جس میں بجلی دوڑتی ہے ان کا یہاں پر یہ کہنے ہیں آپ جو بجلی ہے نا اس کا جو کرنٹ ہے اس سے جو چائنیز فوجی ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں ابھی تک جو انڈیا فوج ہے انہوں نے اس تریشول کو یا پھر انہوں نے جو دستانہ بنایا ہے جس میں کرنٹ دوڑتا ہے انڈیا فوج نے ابھی تک اس کو خریدہ بھی نہیں ہے اور انڈیا فوج کے ایسا کوئی ارادہ بھی نہیں لگتا کیونکہ انڈیا ایسی گلتی کبھی نہیں کرے گا اگر انڈیا ان کو خریدتا ہے چائنیز فوج کے خلاف جو چائنیز ہے اس وقت انڈیا کا چائنہ باب بن چکا ہے چائنہ اس وقت ٹکنالجی میں بہت زیادہ آگے نکل چکا ہے چائنہ اس سے بھی خطرناک اتھیار بنائے گا جو کہ انڈیا فوج کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں اس لئے انڈیا جو فوج ہے اگر ایسی گلتی کرتی ہے یہ انڈیا فوج کی بہت بڑی گلتی ہوگی اس وقت جمعہ انڈ کشمیر میں جو انڈیا ہے اس کا قبض ہے اور یہاں پر جو انڈیا ہے عالمی جو قانین ہیں ان کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو انسانی حقوق ہیں ان کی بھی انڈیا خلاف ورزی کر رہے ہیں اس لئے جو پاکستان ہے پاکستان کا جو دفتر خارج ہے انہوں نے انڈیا کی اوپر تنقید بھی کیے انڈیا کا جو آرمی چیف ہے یہ جمعہ انڈ کشمیر میں پہنچے اب جو انڈیا کا آرمی چیف ہے یہ جموع اینڈ کشمیر میں کیوں گیا ہے اس کی اصل وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو انڈیا کا آرمی چیف ہے اس کو جموع اینڈ کشمیر میں کیوں جانا پڑا ہے جموع اینڈ کشمیر میں جو مجاہدین ہیں انڈین فوج ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی جموع اینڈ کشمیر میں جو مجاہدین ہیں انہوں نے ایک نیا گروپ بنایا ہے اس کا نام ہے پی اے ایف ایف پیپل انٹی فیشت فرنٹ انہوں نے ایک نیا گروپ بنایا ہے اور انہوں نے جو انڈین فوج ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیئے ابھی تک جو نو انڈین فوجی ہیں ان کو ان مجاہدین نے مارا بھی ہے اور ابھی تک کسی ایک مجاہدین کو انڈین فوج پکڑ تک نہیں پائے جو انڈیا کا آرمی چیف ہے اس سب صورتحال کو سمالنے کے لیے جموع اور کشمیر میں پہنچے ہیں اس وقت جو مجاہدین ہیں انڈین فوج کی کنٹرول میں نہیں آرہے اس لیے جو انڈیا کا آرمی چیف ہے اس کو جمعوی اور کشمیر میں جانا پڑے اور اس وقت جو جمعوی اور کشمیر کی صورتحال ہے انڈیا کے کنٹرول سے باہر نکل چکی ہے اپنا خیال رکھئے گا اپنے اس یوٹیوب چینل کبھی اللہ حافظ